جس کو مدر فگر سعودی عرب کے اندر کو کہا جاتا ہے زندگی میں کب کیسے اور کیوں سماجی خدمات کا سفر شروع کیا کیوں اس لیے کیوں کہ میں دیکھ انسان ہوں اور مجھے کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے سماجی خدمات کوئی ایک نام نہیں ہے یہ جذبہ ہے تو پھر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا یا کہ پھر لوگوں نے ایسا سپورٹ کیا کہ آپ کو پیل ہی نہیں ہوا مشکلات کا سامنا دیکھیں کہاں نہیں ہوتا ایک رائٹر بھی ہیں آپ ایک شاعر بھی ہیں اور کچھ گاتی بھی ہیں ہاں ڈالک میں گاتی ہیں وہ پہلا شیئر یاد ہیں گل ہو چکے ہیں میری زندگی کے دیئے نہ جلا ہو چراغ روشنی کے لیے ایکٹویٹی جو خاص طور پر نمائع کار کر دی ہے وہ کیا ہے کن لوگوں کے لیے کیا کام تھا جنگ سٹر کو مواقع دینا تھا ان لوگوں کے آپ کے بارے میں تاثرات جذبات کیسے تھے یہ ہر بندے کا ذاتی کیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان کاریم روخاص جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز آپ کے لیے لاتا ہے نئے پروگرام نئے ٹیلنٹنٹ اور نئی شخصیات اور نئے مہمان ہر دن آپ کو ایک نئی چیز سے متعارف کرواتا ہے اور آج سیالکورٹ کی اس بیٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو بیٹی جس نے پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک پاکستان کا نام روشن کیا پاکستان کی تاریخ کا پاکستان کی سیاست کا پاکستان کی ثقافت کا پاکستان کے تمدن کا اور پاکستان کی خدمات کا ان کا جو ہے وہ اطراف کروایا اپنے کام سے اور اپنی جو ہے وہ کہلے خدمات سے یقیناً بہت سارے لوگ جو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں وہ میرے اس تعارف سے ہی جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے لیکن وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے عام بیٹی نہیں ہے بیٹیاں تو ویسے ہی بڑی خاص ہوتی ہیں اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہیں اور بہت بہت پیاری ہوتی ہیں اور یہ بھی بیٹی بہت پیاری بھی ہے اور بہت بہت بڑا ٹیلنٹڈ شخصیت ہیں جو عدبی بھی ہیں سماجی بھی ہیں اور تھوڑی تھوڑی سیاسی بھی ہیں لیکن زیادہ نہیں لیکن زیادہ عدب اور جو ہے وہ سماجی خدمات کرنے والی ہیں جو ینگ جنریشن کے لیے اپنی جوانی کے ایام سے لے کر ابتدا سے لے کر آج تک ان کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان کے نام کو بہت آگے تک پھلانے میں اپنا کردار ادا کیا وہ ختون وہ بیٹی جو امی ریاض کے نام سے جانی چاہتی ہے جس کو مدر فگر سعودی عرب کے اندر سعودی عرب کی تاریخ کے اندر وہ کہا جاتا ہے وہ چاہے عام ہو یا خاص ہو سب ان کو امی ریاض کے نام سے جانتی ہیں آج میرے ساتھ موجود ہے یہ کتنا پیارا انداز ہے جیتے رہی ہے کتنی بڑی دعا ہے ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو میرے حق میں قبول کرے آج جو ہے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آپ نے اپنی نیجی لائف میں اپنی نیجی زندگی میں کب کیسے اور کیوں سماجی خدمات کا سفر شروع کیا جی سب سے پہلے تم آپ کا شکریہ دا کروں گے کہ آپ مجھے کچھ کہنے کا موقع دے رہے ہیں کیونکہ حواتین کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کچھ نہیں میں آپ کو سب کچھ کہنے کا موقع دے رہے ہیں حواتین کے لیے یہ سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کہیں سننے کی بجائے تو آپ کا question جو ہے آپ نے پوچھا کہ کب اور کیسے اور کیوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں کیوں سے شروع کروں کیوں اس لیے کیوں کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھے کرنا چاہیے اور سب کو کرنا چاہیے سماجی حدمات کوئی ایک نام نہیں ہے یہ ایک جذبہ ہے جو ہر انسان میں ہونا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جب میں نے ہوش سنبھالا یہ ایک تربیت کا حصہ تھا کہ دوسری کی تکلیف کو آسانی میں بدلنا دوسرے کی مشکل میں کام آنا اور یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں تھیں جو ماں سے منتقل ہوئیں باپ سے منتقل ہوئیں گھر کے ماحول سے منتقل ہوئیں تو پھر وہی چیزیں آگے چل کے ایک مضبوط جذبے کی شکل اختیار کر رہے ہیں سماجی سرگرمیوں میں تدبیر سے تعمیر اور تعمیر سے تکمیر تک آپ کے اس سفر میں آپ کا کون کون ہم سفر رہا بہت لمبا سفر ہے اور وہ جو کہتے ہیں کہ میں کے الہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ملتے ہی گئے اور کاروان بنتا گیا تو یہ بہت چھوٹی چیز سے شروع ہوا میں نے جاسے ذکر کیا کہ بہت پہلے سے میں اس طرح چھٹ چھٹے کام دوسروں کے کرنا مجھے خوشی دیتا تھا اور طبیعت میں ایک چیز شامل تھی پھر یہاں پہ ایک وسیع فیملی سسٹم جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے میرے بھائی میرے بابیاں بچے جو بہت سارے رشتی ہیں یہاں سے جب میں سعودیہ گئی تو وہ تو ہر چیز سے محروم ہو جاتا ہے انسان پردیس تو پردیس ہے پھر مجھے وہاں پہ لگا کہ مجھے وہاں پہ اپنا کمبہ بنانا ہے وہاں پہ اپنی فیملی جو بنانی ہے ہاں اور وہ دیکھیں فیملی صرف وہی نہیں ہے خون کے رشتے احساس کے رشتے پیار کے رشتے وطن کے رشتے تو وہ پھر وہ سفر شروع ہو اور اس سفر میں بہت سے لوگ میرے ساتھ ہیں میں شاید نام نہ گنوا سکوں کہ ہر لمحے ہر جگہ پہ دوستوں نے اجنبیوں نے بہت ساتھ دیا میں کے لئے کچھ نہیں کر سکتی اور آپ کو پھر یہ اجنبی لگا یا وہ اجنبی لگا اب والی صورتحال میں تو مجھے یہ اجنبی لگ رہا ہے یعنی انہوں نے اتنا پیار دیا بلکل بلکل تو اس میں آپ نے جو اپنی سماجی خدمات کا آپ نے وہاں پہ اپنی جوانی کی ایام سے ابتدا سے آپ نے یہ سماجی خدمات کا سسلہ شروع کر لیا تو پھر آپ کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوا یا کہ پھر لوگوں نے ایسا سپورٹ کیا کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوا مجھے مشکلات کا سامنا دیکھیں کہاں نہیں ہوتا لیکن جب آپ ایک مضبوط بنیاد لے کے چلتے ہیں کیونکہ میں شادی کے بعد سعودیہ گئی تھی اور میرے ہسپنٹ میں ان کو مرکزی کردار کہوں گی اپنی ہر کام کا کہ ان کے وغیر میں کچھ نہیں تھی جتنی مرضی میں بولت تھی جتنے مرضی مجھ میں کو کام کرنے کی صلاحیت تھی یا نہیں تھی میرے میاں کی وجہ سے میرا یہ سارا سلسلہ جو ہے میں سارا کریڈٹ ان کو دیتی ہوں کہ اگر وہ مجھے سپورٹ نہ کرتے تو میں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں کر سکتے اچھا آپ نے ماشاءاللہ ابھی دبے دبے لفظوں میں شارٹ ٹائم میں مجھے دو تین شیر جو ہے وہ سنا دیئے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ایک رائٹر بھی ہیں آپ ایک شاعر بھی ہیں اور کچھ گاتی بھی ہیں مطلب کہ کچھ اچھا ہاں ڈالک پہ گاتی دیکھویں یہ بھی ایک نئی چیز ہے سنگر بھی ہیں یعنی دوسے لفظوں میں ٹھیک ہے تو یہ اتنا بڑا ٹائلنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک گاڈ گفت دیا ہے تو آپ کو یہ کب اور کیسے کس سے متاثر ہو کے آپ نے شاعری جو ہے وہ شروع کی نہیں میں جس عمر میں میں نے پہلا شیر کہا تھا تو وہ متاثر ہونے والے تو دوری نہیں تھا میں شاید 5th کلاس میں پڑھتی تھی وہ پہلا شیر یاد ہے جی جی کیونکہ میرا اتنا وہ بائیوں نے مزاق بنایا تھا کہ وہ کچھ اس طرح تھا گل ہو چکے ہیں میری زندگی کے دیے نہ جلاو چراغ روشنی کے لیے تو میرا بائی کہتا تھا کہ یہ تو آپ فوت ہونے والی ہے یعنی آپ نے ابتداس ہے یہ دکھ ہی شاعری جو ہے نہیں نہیں میں پتہ نہیں کیوں تک بندی کی ہوگی اور اب بھی میں تک بندی کرتی ہوں اس لیے کہ میرے پاس شاعری کے لیے ٹائم نہیں میں نے اگر میں اپنی فیلنگز بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جیسے شیر کہنا ایک جذبے کو بیان کرنا ہوتا ہے بیان کرتے ہم میں اسی جذبے کو عملی طور پر کرتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں شیر کہنے کی بیجائے شیر کر دوں یعنی اس جذبے کو میں تکمیل دے دوں یہ تو آپ نے ایک بڑا نکتہ بیان کر دیا کہ شیر کو شیر کرنا یعنی اس میسیج کو دوسروں تک ڈیلیور کرنا پہنچانا کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں جی اس میسیج کو ڈیلیور کرنا اور اس میسیج کو ایک عملی شکل دینا وہ کہتے ہیں نا مت جوش میں آ فریاد نہ کر تاثیر دکھا تقریر نہ کر بلکل تو کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں لوگ تقریریں سننا بھی نہیں چاہتے عمل مانگتے ہیں کہتے ہیں نا کہ عمل بہترین نصیحت ہے تقریر سے آپ بات آگئی وہ ہمارے جو مجودہ وزیرات ہیں وہ بڑے اچھی تقریر کرتے ہیں ویسے نہیں ویسے میں نے کہا تھا سیاسی گفتگو نہیں کرنی حالانکہ میں پلٹیکل سائنس کی سٹوڈینٹ ہوں اچھا یہ بتائیے کہ آپ کون سی شاعری جو ہے وہ پسند کرتی ہیں دکھی مزاہیہ اور پیار محبت افسان کس قسم کی شاعری سننا بولنا لکھنا پسند کرتے ہیں کسی حسوے جو بھی شیر وہ دنیا کا سب سے خوبصورت شیر ہوتا ہے اور میں ہمیشہ چاہے وہ میرا اپنا ہے چاہے کسی دوسری شیر کا ہے میں بلکہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میں اردو کی تجوید و ترقی کے لیے یہ شیر نہیں شیر کر رہی بعض دفعہ فیلنگز ہماری کو دوسرا بھی کہہ دیتا ہے شاعر ماشاءاللہ جو جو کچھ کہتے ہیں وہ تو ہر بندہ اپنی فیلنگز سمجھتا ہے اور ضروری نہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے مطابقی ہو وہ دوسرے کا میسیج بھی ڈیلیور کر رہا ہوتا ہے نہیں وہ جو بھی کہہ رہا ہوگا لیکن ہم اس وقت ہی اس کو بیان کرتے ہیں جب وہ ہمارے مطابق ہوتا ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے سماجی خدمات کا ایک بہت لمبا سفر جو ہے وہ تاہ کیا ہے تیس سال سے زائد کرسا آپ نے بیرون ملک میں سعودی عرب کی پاک سرزمین کے اوپر جو ہے وہ گزارا ہے تو وہاں پر آپ کی جو ایکٹیویٹی جو خاص طور پر نمائع کارکردگی ہے وہ کیا ہے کن لوگوں کے لیے کیا کام تھا میرا جو بیسک کام تھا جیسا کہ آپ نے پہلے ذکر کیا ینگ سٹر کو مواقع دینا تھا اور ان کے ساتھ میں نے بچوں سے ہی سکھا ہے میں سمجھتی ہوں کہ میں نے سکھا ہی بچوں سے نوجوانوں میں بڑا جوش ہے اور ایک عمر ہو گئی مجھے دیکھیں تیس سال جب آپ کہہ رہے ہیں تو وہ ایک عمر ہے ینگ ایج میں گئے پوری زندگی وہاں پر گزار دی میں نے خواتین کے لیے جو ایک بڑا تاثر ہے وہاں پر بارہ ایک بڑے اٹھتی ہیں میں یہ سے کہتی ہیں کہ بھئی لے آؤ باہر سے کھانا بس تو ان کو خواتین کو میں نے ایکٹیو کیا جو میرا میری ارگنائزیشن اینڈیڈزن سٹائل اس کے حوالے سے اس میں پھر ہم نے مختلف گروپس بنائے جو کہ بزنس فورمن گروپ تھا اور اب بھی خواتین اس میں بہت کام کر رہی ہیں اور پیسے کمار رہی ہیں اور پیسہ ہر کسی کو اچھا لگتا ہے یعنی آپ نے آئیڈیاز کو شیئر کیا میں نے اس چیز کو اتنا وسیع کر دیا تھا کہ ایکزیبیشنز اس میں ہوتی تھی مختلف ثقافتی پروگرامز ہوتے تھے اور اللہ کے شگر ہے کہ وہ بہت کام یاب رہا لوگوں کی روزی روٹی چلنے لگی اس سے تو پھر وہ جب ان کو ایک روزگار ملا ایک پلیٹ فارم مل گیا تو ان لوگوں نے وہ جو پھر آپ کے دوسری لفظوں میں شگیرت تھے یا جو آپ کو سپورٹ کرنے والے تھے یا جن کو آپ نے سٹینڈ کیا ان لوگوں کے آپ کے بارے میں تاثرات جذبات کیسے تھے دیکھیں یہ ہر بندے کا ذاتی کی حال ہے میں نہیں سمجھتی کہ ہم جن کے لیے کچھ کرتے ہیں ان سے کبھی بھی کچھ توقع کریں جس کے لیے کر رہے ہیں اس سے توقع کریں اور دیکھیں اللہ ادھار نہیں رکھتا مجھے ہر لمحے میں ہر مشکل میں اللہ نے اٹھایا میں نے بڑے مشکلات دیکھی میرے ہسپنٹ کی بیماری کا سلسلہ ہوا اور بہت لمبا سلسلہ اور ایک میں نے کم از کم ایک عورت ذات کو شرمندہ نہیں کیا میں سرخ رو رہی مجھے یہ سکون ہے کہ میں نے کم از کم ایک بیوی ہونے کا فرض اور وہ ایک انسان ہونے کا فرض جہاں تک ہو سکا اس کو نبائے اور سب کو نبانا چاہیے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن آپ نے جو کہا ہے ایک بڑا لفظ آپ نے بول دیا کہ میں نے شرمندہ نہیں کیا تو یہ بہت بڑا پانہ ہے اچھا وقت کی مناسبت سے آپ کا اپنے دیکھنے والے ناظرین کو آپ کے فالورز کو آپ کے چاہنے والوں کو خوبصورت پیغام جو یہاں پاکستان میں اور سعودی ہمیں آپ کو دیکھ رہے ہیں میں بس کوئی خاص پیغام تو دیکھیں سب بھی ماشاءاللہ بڑے سامجدار ہیں اور میں اتنی اہم بھی نہیں کہ میں کچھ کہہ سکھوں لوگوں کو لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ زندگی کا فلسفہ جو ہے نا وہ ہی جو اسلام کا فلسفہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس پہ کنات کریں سبر کریں جو آپ کا حصہ ہے وہ کو لے نہیں سکتا اور جو دوسرے کا ہے وہ آپ نہیں لے سکتے اگر آپ کنات کر لیں گے تو زندگی اتنی آسان ہے اور اللہ کے فیصلوں کو مانیں اسی میں بہتری ہے جی ناظرین آپ نے سنا اور جانا آج کی واقعہ تا جو حقیقت پر مبنی جو ریالٹی ہے جو جو اصول کی باتیں ہیں بڑے شار ٹائم میں اور نا پے تولے لفظوں میں انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں جو ہے نا وہ بند کرنے والی بات انہوں نے اس الفاظ کے اندر کہی ہے کہ الحمدللہ اللہ کل حال ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہے وقت کیسا بھی ہو جیسا بھی ہو جہاں بھی ہو اس کو جو ہے نا وہ قبول کیجئے کبھی بھی اس سے گلا اور شکوانے کیجئے اگر کسی کے ساتھ اس کو وہ موقع دیتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کریں کسی کے کام آئیں کسی کو سٹینڈ کر دیں یا کسی کو گائیڈ کر دیں تو اس سے توقع نہ کریں جس نے آپ کو توفیق دی ہے آج امی ریاض نے واقعی مدر فگر والا کام کیا ہے انہوں نے قرآن مجید کی آیت کا مفہوم بیان کیا ہے جس میں اللہ تعالی نے کہا ہے اللہ سالکم علیہ اجرہ ان اجریہ اللہ علی اللہ جو تم کام کرتے ہو وہ لوگوں سے امید توقع نہ کیا کرو اس کا عجر مجھ سے مانگا کرو میں تمہیں اس کا عجر دے سکتا ہوں اور انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات اور کہی ہے کہ یہ جو آج عدوی لوگ ہیں یہ جو عاشق مزاج لوگ ہیں یہ جو آج شاعرانہ انداز میں گفتگو کرنے والے لوگ ہیں وہ صرف ٹائم پاس صرف محبت صرف عاشقی اور یہ نہیں ہونا چاہیے جو شیئر کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میسیج کو شیئر کرنا میسیج کو ڈلیور کرنا اپنی بات کو اپنے جذبات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اصل میں شیئر کا مقصد یہ ہے اور انہوں نے اپنی خدمات کے حوالے سے کہا کہ میں نے اپنے ابتدا سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے جب تک میں صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں اللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر ہم پر دوستوں پر چاہنے والوں پر تعدیر قائم اور دائم رکھے انہوں نے کہا کہ میری خدمات کا سسلہ بھی جاری رہے گا امید ہے انشاءاللہ آپ کو آج کی ہماری معزز مہمان شخصیت کی باتیں بہت زیادہ پسند آئی ہوں گے چونکہ انہوں نے آپ کی جو ضرورت کے مطابق باتیں ہیں وہ کی ہیں اپنی کومنٹس ضرور دیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے انداز کے ساتھ اور نئے موضوع کے ساتھ اگر چاہتے ہیں کچھ نئے پروگرام کچھ نئے انداز کچھ نئے مہمار کچھ نئی شخصیات کچھ نئی آڈی آز آپ تک پہنچیں تو پھر اس کے لئے ہماری ویب سائٹ پہ جانا لازم ہے ضروری ہے وہ کون سی ہے www.edianpk.tv وزٹ کیجئے دیکھتری ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی